ناندیز زلے و شہر میں جاری مسلسل بارش کے سبب شہر کے کئی وارڈ و بستیوں میں ابھی کھانے پکانے میں کئی طرح کی دشوارہ پیش آ رہے ہیں لوگوں کو ہو رہی پریشانی و دشواریوں کو راحت دینے کی غرض سے پچھلے کئی دنوں سے سیوہ گروپ سماجی تنظیم ناندیر کے ذمہ دار حافظ شاہد الاسلام اور ان کے روخہ کی جانب سے کھانے کے پیکٹز بنا کر شہر کے نئے شریواست نگر سادت نگر و اطراف و اکناف کے محلوں میں گھٹنے تک داخل پانی میں پہنچ کر سیوہ گروپ کے ذمہ دار ڈور ٹو ڈور پہنچ کر لوگوں کو کھانے کے پیکٹز بنا کر تخصیم کر رہے ہیں مخامی افراد نے زل انتظامیہ اور مخامی کارپوریٹرز پر سخت ناراضگی کا اظہر کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے چار دنوں سے مسلسل جاری بارش کے سبب نہ ہی زل انتظامیہ کی طرف سے ہمیں مخامی کارپوریٹرز نے ہماری مدد کی بلکہ پچھلے تین دنوں سے سیوہ گروپ نامی سماجی تنظیم کے ذمہ داران این بارش میں اٹھنے تک داخل پانی میں پہنچ کر ہمیں کھانے کے پیکٹز تقسیم کر رہے ہیں اس موقع پر مخامی افراد نے سیوہ گروپ کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کیا سیوہ گروپ سماجی تنظیم ناندر کے ذمہ داران میں شامل حافظ شاہد الاسلام محمد امیر انجینئر مولانا محمد مدسیر شیخ نعیم محمد جونید مہین خورشی سید رزوان احتشام خان محمد جاوید شیخ نوید آقیب خان عبدالحفیس سناؤلہ خان سلمان بھائی محمد اسماعیل سلمانی و دیگر ذمہ داران موجود تھے چار پانچ دن سے تکڑی بھائی نای یہ فیملی ہے ہی چھے ہمار اب کیا کریں گے اب کان جائیں گے ہم پرسیشن کے طرف چھے کچھ بھی یہی نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمارا بھائی کا گھر ہے کچھ نے مدد کو کوئی بھی نہیں روڑ پہ آگے کھوشنہ دیکھ کے جارے ہیں انڈر بھی نہیں آرے اور گھر میں پورا شامان راشان پانی شب بھائی کے چلے گا اور کوئی کانسلر نے آیا ہے ہاں پہ آبی کو دیکھنے کے لیے کوئی کوئی نہیں آیا ہے میڈ روڑ پہ کھڑے رہ کے جارے ہیں میڈ روڑ پہ کھڑے رہ کے جارے ہیں چلے جارے ہیں کوئی ایک اجمی نہیں آیا ہے کالی وہ بھی رشی نگرپالی کا آلوں نے خالی رشی دو روڑ پہ دیکھے چلے گئے ہاں تم تمہارا بن لو بلکے ہم نے ہمارے ہاتھوں سے بن کے پورا پانی میں ڈک کے پانی میں ہاتھ ساؤں سے بن کے یہ کرے ہاں گھرا دارا چھوڑ کے کہاں جائیں گے سرکار کا کوئی فیصلیٹی نہیں ہے کبھی کچھ نہیں ہے کوئی محوچہ نہیں ملتا کچھ نہیں ملتا کالی اوٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں لوگ اور چلے گاتے ہیں سوڑ سے ہوگا ہے اومیش اومیش چوان علیم بھائی اور ویٹل پٹیل ڈگ اور شباش رائے بھوڑے یہ چار نگر سوڑ ہیں یہ چاروں میں سے ایک بھی حاجن نہیں ہوا شباش رائے بھائی یہ تو شیوہ شیوہ گروپ کے طرف سے تین دین سے کھانا باتا جا رہا ہے اور پرسیشن کی آگ کھلی نہیں ہے ابھی تک یہاں پر اور وہ ہم کو جو مدد مل رہی ہے ہم وہ کھا کے آگ تک دن کٹے رہے اور پرسیشن کی نظر آ رہی نہیں ہے آگ بند کر کے بٹھے آلے سو شیوہ گروپ کی طرف سے جو کھانا باتا کیا گیا کسی اور کی طرف سے کیا گیا نہیں 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 شریواستو نگر سادت نگر میں پہنچے ہیں اور یہاں کے پہلے ہم دیکھ کر گئے تھے ہماری ایک ٹیم یہاں کا معاینہ کر کے گئی تھی یہاں پہ ہمیں ضرورت محسوس ہوئی لوگ کافی گھروں سے نکلنے میں دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا اس لئے ہم نے سیوہ گروپ ناندر کی جانب سے آج یہاں پہ کھانے کا انتظام کیا پچھلے سال بھی ہم لوگوں نے سمیرہ باغ میں کھڑکپورے میں وغیرہ کھانے کا انتظام کیا تھا سہلاب زدگان میں اور اس سال بھی ہم نے یہ شروع کر دیا ہے عید کے بعد سے یہ کام شروع کر دیا ہے اور بھی جہاں جہاں ضرورت پڑے گی انشاءاللہ سیوہ گروپ کی ٹیم جائے گی اور وہاں کھانے کا انتظام کرے گی لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے گی اور لوگوں سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئے آپ لوگ شہر میں بھی چار پندل سے باہر جاری ہے اور بہتا لاکھوں میں پانی داخل ہو چکا ہے اور لوگوں کی ضرورتیں محسوس کرو کیا ان جنگوں پہ بھی آپ لے جائیں گے ہاں انشاءاللہ ہم سے جتنا ہو سکا جہاں جہاں ہم جا سکتے ہیں ہمارے بس میں جتنا ہیں اتنا کریں گے ہم باقی کا ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں یہ آپ لوگ بھی دیکھیں اور یہ نقصاندہ علاقے کم نہیں ہے یہ بہت زیادہ ہے کوئی ایک تنظیم یا کوئی ایک ٹیم اس کو پورا کرنا اس کے پورے انتظامات کرنا بہت مشکل ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگے آ کر اس میں حصہ لینا چاہیے ہم یہاں پر سروستی نگر کے جو نجلہ ایریا ہے جہاں پر پانی کافی گھروں میں آ گیا ہے ساتھ ساتھ آٹھ اٹھ فٹ تک جو پانی آ گیا ہے آج ہم یہاں پر کھچڑی کا انتظام کرے ہیں شام کے کھانے کا انتظام کر کے یہاں کے لوگوں میں تقسیم کی ہے ہم اور ہمارا جو سیوہ گروپ ناندیڑ ہے سوشل ارگنائزیشن اس کی طرف سے یہ سب انتظام ہم نے کیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جل سے جلد ہمارے جو ناندیڑ کی جو سیچویشن ہے فلٹ سیچویشن بہت جلدے ٹھیک ہو جائے اور یہاں پر لوگ واپس سے اپنے گھروں میں آ کر رہنا شروع کریں اور ایسی جو عبدہ ہے یہ جو ترازدی ہے لوگوں کی یہ کم ہو ہم یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور انشاءاللہ یہ جو کھانے کا انتظام ہے اور ہم لوگ کرتے رہیں گے جیسے جیسے ضرورت پڑھیں گے وہ حساب سے ہم یہاں پر کھانا لاکر تقسیم کرتے رہیں گے انشاءاللہ